یہ امام حسین ہیں شہزادہ رسول ہیں اور یہ علی ازغر ہیں ان کے شہزادے خاندان رسول کے چشم و چراغ ہیں اور چھے ماہ کے ہیں اور اس کو اس پر تردی سے شہید کر دیا جاتا ہے امام حسین وہ خون جو ان کے گلے سے نکل رہا ہے وہ لے کے اپنے چہرے اور اپنے داڑی مبارک پر لگا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ یہ میری قربانی ہے اپنی بارگاہ میں قبول کرنے اور آپ اس بات کا اندازہ ہم اس بات کا اندازہ ذرہ برابر بھی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ان خواتین پر ان خاندان رسول کی خواتین پر کیا گزری ہوگی جب چھے مہینے کا لاشا گیا ہوگا اس خیمے میں اور جب امام علی ازغر کے رونے کی آواز چپ ہو گئی تو خواتین نے یہ سوچا شاید پانی مل گیا اس وقت سے علی ازغر خاموش ہو گئے اور جب لاشا جاتا ہے تو اس خیمے میں ایک آہو بقا ہو جاتی ہے اور اس معصوم شہادت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی بربریت ان کی درندگی کا اندازہ لگایا جا سکتے ہیں اس کے بعد تاریخ کا بدترین ظلم تاریخ کا بدترین ظلم ہے شاید یہ ظلم شہید ہونے والے ہیں بے شک اس میں کوئی شک نہیں یہ تاریخ کا بدترین واقعہ ہے اور عظیم ترین لوگوں کے ساتھ ہوا ہے عظیم ترین لوگوں اس وقت اس دوے زمین پر مشرق و مغرب میں امام حسین سے مقتبر شخصیت کوئی نہیں تھا کیونکہ وہ باہد شخص موجود تھے جو شہزادہ رسول تھے جن کو رسول اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بیٹا کہا تھا اور جب وہ سجدے میں رسول کی پیٹ پر سوار ہوتے تھے تو رسول اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اپنا سجدہ طویل کر لیتے تھے کہ کہیں یہ میرا بیٹا نیچے نہ گر جائے جس کو کاندھوں پر شبیح مصطفیٰ شبیح مصطفیٰ آپ یہ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جب شیطانیت اور جب دنیا کی ہوا سر پر سوار ہوتی ہے تو رسول اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیح بھی کوئی کام نہیں دیتی کیا وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے تھے کہ امام حسین نہیں ہے اور یہ شبیح مصطفیٰ ہیں لیکن باوجود اس کے دنیا کی حوص کہ ہمیں یہاں کی گورنرشپ ملے گی ہمیں وہاں کی گورنرشپ مل جائے گی اور ہمارے پاس دنیا کی مال و دولت ہوگی تو اس نشے میں انہوں نے کیا کیا ظلم لگے تاریخ کا بتریم اس کے بعد شہادتوں کا اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے اور جس کے دل میں رتی برابر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے خاندان سے محبت ہو تو وہ حر بن یزید بن کے اٹھائیں اس معاملے سے کہ وہ سامنے یزید کے لشکر میں ہیں اور حر بن یزید ایک بہت بڑے لڑاکو اور بہدر اور شجاعت باقتور شخص تھے اور وہ امام حسین کے مدد مقابل تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کی آنکھیں کھولیں اور ان کو ہدایت نصیب ہوئی اور رسول اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ان کے دل میں دوبارہ آیا تو انہوں نے فوراں اپنا رستہ بدلہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو درگزر کیا اور پھر وہ سب سے پہلے شہید ہوتے ہیں لڑتے ہوئے کربلا میں وہ حر بن یزید ابن زیاد اور یزید کی فوج کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم کس طرف جا رہے ہو حر بن یزید کہتے ہیں میں جنت اور جہنم دونوں دیکھ رہا ہوں اور میں جہنم کو نہیں پسند کر سکتا اس معاملے اور وہ یہ کہتے ہوئے امام حسین کی طرف چلے جاتے ہیں اور بے شک یہ بات سچ ہے کہ جنت انہی لوگوں کے پاس تھی امام حسین کے پاس جو نوجوانے جنت کے سردار ہیں اور نمازوں کا سلسلہ متواتر دونوں طرف جاری ہے اور اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز صرف جسمانی حرکات کرنے کا نام نہیں دل میں جب تک ایمان اور محبت اور حق نہ ہو تو جسمانی ایکٹیویٹی کرنے سے نماز کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو اسی لئے اقبال نے کہا ہے کہ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی حشر میں کس سے عقیدت کا سلہ مانگے گا تو دس محرم الحرام کو جمعہ کے دن شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے یہاں سے جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کافلے سے جو شخص جو جانسار جاتا ہے وہاں سے واپس اس کا لا شہیات اور وہ اس جوان مردی اور بہادری سے ان یزیدیوں کا مقابلہ آپ سوچیں کہ بہتر کے مقابلے میں بیس سے پچیس ہزار کلشکر اور تاریخوں میں کہیں پر ایک لاکھ بھی لکھا ہے لیکن آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک کثیر تعداد موجود تھی بہتر کے مقابلے میں اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ حضرت علی کا خاندان ہے یہ رسول کا خاندان ہے جب یہ تلواریں چلاتے ہیں تو تلواریں دشمن کو دیکھتی نہیں ہے صرف دشمن کٹتا ہے حضرت عباس کو حکم نہیں تھا جنگ لڑنے کا امام حسین کی طرف سے اگر حکم مل جاتا تو پھر معاملات کچھ اور ہوتے اور کافی واصل جہنم ہوتے یزید کے فوج کے لوگ تو یکے بعد دیکھریں شہادتیں ہوتی رہیں علی اکبر اترتے ہیں جمع مردی سے لڑتے ہیں لیکن آپ آخر کار تیروں کا مین نیزے تلواریں انہوں نے اپنی انہوں نے اپنا حق ادا کیا اور شہادت نوش فرماتی ہیں آپ نشانہ سینہ اکبر کا باندھنے والے تجھے حدف پہ محمد نہیں دکھائی دی آپ اندازہ لگائے کہ کیا ظلم ہو جاتا ہے یہ سوچتے ہوئے واقعی اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے آخر کار اثر کا وقت آتا ہے اور آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچتے ہیں اور زین العبدین جو کہ بیمار تھے اور ان کو جنگ لڑنے کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ملی امام حسین کی طرف ضرور امام حسین آخری مرد تھے اس خاندان کے اس کافلے کے جو لڑنے کے لئے جاتے ہیں اپنے نانا جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ بانتے ہیں حضرت علی کی تلوار ظلفقار لیتے ہیں حضرت حمزہ کی ڈھال لیتے ہیں اور ان کو گھوڑے پہ چڑھانے والا بھی ان کو کوئی نہ کوئی نہیں بچاتا ہو جاتے ہیں ان پہ حملے ہوتے ہیں وہ چامردی سے لڑتے ہیں زخم کھاتے ہیں اور اتنے زخم کے بے تہاشا سو سے زیادہ تیروں کے زخم ساٹھ سے زیادہ تلواروں کے زخم آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک شخص جب پوری فوج جو مٹ کے آ جائے گی تو وہ کتنے زخم کھائے گا اور پھر ان کو بے دردی سے شہید کر دیا جاتا ہے ان کا سر کلم کر دیا جاتا ہے ان کا سر ان کے جسمیں اتھر سے جدہ کر دیا جاتا ہے اور اس پر بھی ان ملون اور ان میں میرے موں سے ان ظالم لوگوں کی بس نہیں ہوتی کہ ان کے جسمیں اتھر پر کھوڑے دوڑائے جاتے ہیں اور وہ یہ وہ جسم ہے جس کو رسول اکم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سونگا کر دیتے ہیں جس کو رسول اکم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سے دیا کر دی جن کے ہاتھوں نے حضرت رسول اکم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو حق کا لمس ہے ان کے ہاتھوں دی یہ وہ شخص یہ وہ ہستی ہے ان پر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں ان کی جسمیں اتھر کا تقدس پامال کیا جاتا ہے جب یہ اس کام ہو چکا تو اس کے بعد خیموں کا رخ خیموں کو جلانا اور خواتین جو جن کی ظلفوں کو شاید سورج نے بھی کبھی نہ دیکھا ہو ان کا تقدس پامال کیا جاتا ہے اور ان کو قیدیوں کی طرح لے کے جایا جاتا ہے آگے ابن زیاد کے دربار میں کوفے کی طرح امام زین الاعدین جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں وہ بیمار تھے باوجود اس کے ان کو زنجیریں باندھی جاتی ہیں ان کے پاؤں میں بیڑیاں لگائی جاتی ہیں اس مقدس اور عظیم اور عالی شان اور اس خاندان سے بہترین کوئی خاندان نہیں ہے اس خاندان کی خواتین کو اوٹوں کی ننگی ری پر بٹھا دیا جاتا ہے اور ایک قیدی کی طرح ان کو لے کے چلے جائے جاتا ہے یہی نہیں ان کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے کوفے کے بازاروں سے گھمایا جاتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ یزید کی جو نافرمانی کرے گا اس کا کیا حال ہو اور آپ اس بات کا تصور کریں کہ امام زین الاعدین واحد مرد ہیں جو زنجیروں میں چکڑے ہوئے ہیں اور ان کی گھر کی خواتین کو بازاروں میں سے لے کے جائے جا رہا ہے اس وقت کیا عالم ہوگا امام زین الاعدین کا اور جہاں وہ تھک کے رکتے ہیں زنجیروں کی وزن کی وجہ سے پیچھے ان کی پیٹ پر نیزہ لگایا جاتا ہے کہ آگے بڑھو یہ سارے معاملات ہوتے ہوئے ابن زیاد کے دربار تک پہنچا جاتا ہے اور بی بی زینب کا وہ خطبہ جو دربار ہلا دیا معاملات دیکھیں بہت سارے لوگ آج کل میں دیکھتا ہوں کہ بہت نرم گوشہ ہے یزید کے لیے اور وہ پتہ نہیں کس بنا پر ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں کہ یزید کے بارے میں تو کربلا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یزید نے امام حسین کو قتل کرنے کا حکم نہیں دی یہ تو وہاں کے جو ان کی فوج تھی ایک انسان کے سامنے جو بادشاہ ہے ملوکیت میں مادشاہ بن کے بیٹھا ہے جو جس کے اندر اتنا تقبر ہے غرور ہے اور جو اتنا ظالم بھی ہے اس کی حکم کی نافرمانی کرنے پر تو پورے خاندان کو کٹ دیا ہے لیکن اس حکم کی نافرمانی کرنے پر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس نے تو کہا تھا کہ قتل نہیں کرنا میرے سامنے لے آنا تو اس نافرمانی پر کوئی کیوں برم نہیں ہوتا کیوں معذول نے کیا اس گورنر کو اس سپے سلار کو اس کا سر کیوں نہیں اتارا گیا جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ کری یزید کیوں خاموش بیٹھ اگر یہی وجہ تھی کہ یزید اتنا معصوم اور اتنا نرم گوشہ رکھے تو پھر یہ بات سوچنے کیے کہ کیوں نہیں موسیقی موسیقی